ناسا نے حالی میں ایک وشال ایسٹروائیڈ کو لے کر ایک ایلرٹ جاری کیا ہے ناسا نے بتایا کہ کافی خطرناک رفتار سے دھرتی کی اور ایک ایسٹروائیڈ بڑھ رہا ہے اس کا اقار قریب 720 ویٹ ہے جو ایک 60 منزلہ بلڈنگ کے برابر ہے اس کی بچان 2024 او این کے روپ میں ہوئی ہے اس کے 15 ستمبر کو دھرتی کے کافی نزدیک سے گزرنے کی سمباب نہ ہے یہ دھرتی سے لگ بگ 620,000 میل کی دوری سے گزرے گا لیکن ناسا نے بتایا کہ ایسٹروائیڈ اس دوران اپنے راستے سے تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوا تو دھرتی کو ایک بڑا نقصان بھگتنا پڑ سکتا ہے ناسا نے یہ بھی بتایا کہ ہماری نیو یعنی کہ نیر ارث اوبزوریشن پرنالی نے حالی میں اس ایسٹروائیڈ کو ٹریک کیا تو اس کے بعد سے ہم لگتار اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ 15 ستمبر کو دھرتی کے کافی قریب سے گزرے گا ناسا نے بتایا کہ اس کی دوری دھرتی چاند کی دوری کا قریب دھائی گونے سے زیادہ ہے 25,000 میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے آ رہا 720 فیٹ والا یہ 2024 اوین دھرتی کے پاس سے گزرنے والے آم ایسٹروائیڈ سے کافی بڑا ہے ناسا نے کہا کہ اگر یہ اپنے پچ سے تھوڑا بھی دردر ہو گیا نا تو ہماری چنتہ بڑھ سکتی ہے یہ دھرتی پر بھاری تباہی لانے والا ہے کالیفورنیا میں ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبریٹری یعنی جی پیل ایسٹروائیڈ کو ٹریک کر اور اس کا سٹڑی کر رہا ہے آئی کوالٹی والے ریڈار اور آپٹیکل ٹیلسکوپ کے ذریعے جی پیل کے بیگیانے 2024 اوین کے آکار آکرتی اور سنڈشنا پر بسترپ دیٹا اکترت کر رہے ہیں اس سے کسی بھی سمبھاویت خطرے کو کم کرنے کے لیے رنیتی وکشت کرنے کے لیے ماتپون ہے ناسا کا گرہ رکشہ سمنوائے کاریال ہے PDCO ایسے اوبجیکٹ کی پہچان اور ان کے سمبھاویت خطروں کو ٹریک کرتا ہے آلہکہ ناسا نے اس کے پرتوی سے ٹکرانے کی سمبھاونا کم بتائی ہے پھر بھی اس نے بیگیانیکوں کی دلچسپی بڑھائی ہے یوروپی انترکشجنسی یعنی کی ESA اور دنیا بھر کے الگ الگ یونیورسیٹی ایسٹروائیڈ کی سٹڑی میں ناسا کا سب ارثن کر رہے ہیں اس سے ان کھگولی پنڈوں کو بنانے والے سمانوں کو بہتر ڈنگ سے سمجھنے اور سور منڈل کی رہز کو سمجھنے میں کافی مدد ملنے کی سمبھاونا رہتی ہے ناسا لگتار 2024 اوئین پر اپ ڈیٹ جاری کر رہا ہے ناسا اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا چینلوں کے ذریعے اپ ڈیٹ اور جانکالی دے رہا ہے اس کے مطابق اس اسٹروائیڈ کو دھرتی کے اتری گولارت سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اکاش کو دیکھنے والے ورچول ٹیلیسکوپ کے علاوہ آپ ناسا کے لائی فیٹ سے اسے دیکھ سکتے ہیں این پی ٹائمز کی رپورٹ